اسلام علیکم ناسی ناچ کی ٹوپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان فلک بٹ اور میسہ سٹوڈیو میں مجود ہیں سینئر تجزیہ کار آسم آمین صاحب آسم صاحب بتائیے گا کہ مزدور کی کم سے کم سیلی جو ہے 32 ہزار تک مقرر کر دی گئی ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اور اسے کیسے برقرار رکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اس کا پیمانہ کیا ہے اور اس کو برقرار کیسے رکھا جائے گا یہ ایک پنجاب حکومت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کا پاپر ایک دفتر ہے ایک نظام ہے یہ سارا جو یہ لیبر کو دیکھتے ہیں اس کی لیبر کوٹ ہے کہ آپ جو اس پر لوگوں کے ساتھ زیادتییں ہوتی ہیں اس کا ازالہ کیسے کیا جائے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے کبھی یہ صرف اور صرف سال میں ایک مرتبہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بھی صرف انہوں نے دھیاڑیاں لگانی ہوتی ہیں جب تو وہ تب وہ مختلف جگوں میں مختلف فیکٹریوں میں اور مختلف کارخانوں میں دفتروں میں وہ جاتے ہیں کہ وہ صرف وہ چیک دیکھنے کے لیے کہ آپ ہمیں اپنی شیٹ دکھائیے آپ ہمیں اپنا سٹیٹمنٹ دکھائیے آپ کی سیلری کے اتنی ہے لوگوں کو کتنے پیسے دیتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے جنہوں پکھے نگے گندے نا ہندے نا جی تو وہ دیہاری لگانے چاہتے ہیں وہ دوں اس سائیڈ پہ پھر جاتے ہیں پھر ان کے مفادات جو اپنے سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کون اور ہم کون میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان میں کوئی بتیس ہزار سیلری کسی کی ہم دیکھیں یا ہم ماضی میں دیکھ لیں پچیس ہزار ہی لگانے یا تیس ہزار لگانے کہ کسی کو اس کا تیس ہزار کا حق ملتا ہو نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے یہاں یہ چیزیں چلتی ہیں آفیس بوئے ہیں اس کا بیس ہزار رپے ہیں اور ادر لوگ ہیں کسی کا پچیس ہزار ہے کسی کا تیس ہے کسی کا چالیس ہے کسی کا پچاس ہے آپ دیکھتے ہیں ہر سسٹرم والا ہر آفیس والا کے مجھے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ فریش ہے یا ہلپر ہے یا کچھ بھی ہے حالانکہ یہ جو انہوں نے گورمنٹ نے لا پاس کی ہے کہ آپ کم سے کم جو سیلری ہے وہ غریب آدمی کو بتیس ہزار رپے دیں بلکل ایسے جس پہ عمل درامت نہ ہوا کبھی ستر سالوں میں نہ ہو سکتا ہے تو یہ بس ایسے ہی یہ غریب آدمی کو خوش کرنے کے ایک کلیہ ہے وہ بس خوش کر دیتے ہیں حسن صاحب سرکاری ملازمی گریڈ ایک تیس جو سترہ تک پینتیس پیصد اضافہ کیا گیا یہ بات اب آپ نے آیا اب صحیح سوال کی طرف یہ دیکھیں یہ لوگوں کو فیدا ہے کیونکہ یہ سرکار کے لوگ ہیں بلکل سرکاری لوگ ہیں اندازہ کر لے ایک سے لے کے ستارہ تک جو افسر ہے ان کے پینتیس پیصد اضافہ کر دیا ہے دیکھیں ہونا ایسے چاہیے تھا کہ ایک سے لے کے جو بارہ اور شودہ تک افسر آنے والا ہے ان کی سہلییں مناسب سی ہوتی ہیں بلکل ایسے میں ہتیس ازار ہوگی یا چالیس ہوگی یا پچاس ہوگی اس سے اوپر نہیں ہوگی اس میں تو جو مہنگائی نے یہاں اضافہ کیا ہے اس کے مطابق تو وہ غریبہ لوگوں کے لیے تو سنی گئی نا بلکل ایسے کہ جتنا اضافہ ہوا ہے اتنے ان کی جو انسی ہے وہ سیلری میں اضافہ کر دیا گیا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب چلے جاتے ہیں ہم بارہ سے اوپر سترہ تک لازمی بات ہے ان کی سیلریت سے زیادہ ہوتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ نے جب ان کی سیلری ہر بندے کی وہ لاک سے اوپر شروع ہوتی ہیں لاک سے آکے پلس جاتی ہیں تو اس میں آپ نے جو پینتیس پرسنٹ اضافہ کیا ہے وہ تو آپ نے ان کو سمجھے کہ ان کے لیے ایسا کوئی مٹھیائی پیش کیا ہے بلکل ایسے ہی ہے اب ستارہ سے جو اگلے ہیں یہ ان کے لیے نہیں بتایا ہے ان کے لیے بھی اضافہ ہوا ہے جن کی کئی لاکھوں میں تنہائے ہیں ان کے لیے بھی تیس پرسنٹ اضافہ ہے وہ جو سترہ گریڈ سے آکے اکیس گریڈ تک ہے وہ تو بچھا ہی ہے ان کو بلکل ایسے ہی ہے ان کے ملک میں ان کے لیے تو بینیفٹ بہت زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کو پٹرول ملتا ہے ان کو ڈرائیور ملتا ہے ان کو گھر ملتا ہے ان کو موبائل کا خرچہ ملتا ہے اور بہت سارے ایسے لاؤنس ہیں جو وہ جنسے ان کو بے شمار ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو رشوت کے لفافیں ملتے ہیں وہ تکمال ہی کمال ہے تو ہمارے یہ ملک ہے یہ ہے ہی بیورکریسی کا یہ صرف اور صرف جنازہ ہے یہ ملک سے بیورکریسی کا ہے یہ امیر لوگوں کا ہے غریب لوگوں میں کبھی یہ بجڑ میں آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غریب کو ریلیف ملا ہو غریب کو تو ریلیف یہ دینا چاہیے تھا کوئی آٹا سستا کرتے کوئی سبزیاں سستا کرتے کوئی مرگی سستی کرتے کوئی گوشت سستا کرتے کوئی ایڈوکیشن کا پلان دیتے کوئی اور ٹرانسپورٹ کا پلان دیتے ایسا ہی ہے کیا کھائے گا پٹرول آپ کے سامنے ہے کیا صورتحال ہے گیس اور بجلی آپ دیکھئے گا یہ گرمی کا زور شروع ہوا غریب آدمی ہے آپ تو یہ پہلے تو ادار مانگتا تھا کہ میرے کو لاتا نہیں گا کار کھانو یا اور کوئی ایسی مجبوری بتاتا تھا آپ تو اگلے مینے سے یہ ہوگا وہ کہے گا میرے تو بیلے تیزار تا بیلہ آگیا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اب یہ سارا سلسلہ شروع ہوگا غریب کو کوئی نہیں دیکھ رہا اس ملک میں پچھلے ایک سال سے ہمارے تمام حکمران جنسے ہیں صرف اور صرف اپنی سیاست کو کھیل رہے ہیں سیاست چمکا رہے ہیں کوئی اس ملک کا جنسہ نہ وہ نہیں ہے کہ اس ملک کی کوئی فکر کرے کوئی سوچے نیور آسین صاحب بتائی گا استحقام پاکستان پارٹی جنگیر ترین اپنی پارٹی کی اکثریت دکھا کر لندن میاں صاحب کے پاس جور طور کرنے چلے گئے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو پچھلا پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی یہ استحقام پاکستان پارٹی جو انسی ہے یہ صرف اور صرف مفادات کے لئے بنائی گئی ہے دیکھیں نا اب اس کا کیا کام تھا جنگیر ترین کا ہم نے اوزن بھی یہ بات کی یا آپ یہ پارٹی بنا رہے ہو عمران خان کو منس کر کے کہ جی ہم نے خان صاحب کو اس کی پالیسی اچھی نہیں تھی یا یہ ہمارے صاحب ان کا بہے و اچھا نہیں تھا ہم نے پارٹی کے لئے بہت جان ماری لیکن ہم ان کو چھوڑ کے اب یہ اپنی جماعت بنا رہے ہیں تو پھر سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ دوسرا یہ کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم پی ڈی ایم کے جو یہ پالیسی چل رہی ہے یہ عوام دوست نہیں ہیں انہوں نے غریب آدمی کے لئے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی ہیں ہم ان کے خلاف جو ان سے الیکشن لڑیں گے ہم عوام کو ریلیف دیں گے تو پھر بھی سمجھ آتی تھی ٹھیک ہے یہ وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مشترکہ مل جل کر چلیں گے تو وہی کام شروع ہو گیا جنگیر ترین صاحب لندن پہنچ گئے میاں صاحب کے ساتھ اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جیسے جو سرور نے پریس کانفرنس کی اس نے کہا جی یہ بنوائی لندن میاں صاحب نے آئے تو لندن تو جانے ہی جانا تھا انہوں نے ایسا ہی اب یہ لندن میں گئے ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں باتیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ سیڈ ایجیسمنٹ کریں ہمارے پاس اتنی طاقت اب بن چکی ہے ہمارے پاس سو سے پلس جن سے وہ وزراء جو ہیں صاحب کا وہ ہمارے پاس مجود ہیں ہمارے ساتھ آپ ایسی سیٹنگ کریں کہ کسی حلقے میں ہم اپنا میدوار نہیں کھڑا کریں گے اس میں آپ ہمیں سیڈ دیں کسی حلقے میں جو آپ کا میدوار ہوگا اس کو ہم اپنے اس کے مقابلے میں پھر اسی طرح مل جل کے سیٹنگ جن چی ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا حل بڑا بڑا ہوگا ان کو عوام اتنی بے وکوف نہیں ہے اگر یہ باتیں سچ ہو گئیں تو عوام نے اس پارٹی کو تھو تھو تلاوہ اور کچھ نیجے دینا یا میں نے پچھلے بھی پروگرام میں آپ کو کہا تھا دو بندے ہی یا تیسرا وہ ڈالنے جو پیسے لگائے گا وہ جیتے گا دو بندوں کا میں نے آپ کو شور کہہ دیا تھا علیم خان جنگیر تری کیونکہ یہ پیسے خرجتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگوں کو پیسہ بانٹیں گے لوگوں سے ووٹ لیں گے یعنی کہ ووٹ کو حریدہ جائے میرڈ میں آپ کے یہ ووٹ لے سکیں تو میرڈ میں ان کو کوئی ووٹ نہیں ملنا یہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں اچھا حسین صاحب بتائی کہ احبی آل میں 92 سو ارب روپی ٹیکس کا حدف دیا گیا ہے مقرر کر دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں اس میں وہ اس حدف کو اچیف کر پائیں گے یار ٹیکس لیتے ہی لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت بار پروگرام کیے اور ہم نے اپنی عوام سے ریکویسٹ بھی کی ہے اور بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ٹیکس کٹھا ہوگا تو ملک چلے گا ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چلتے بلکل ایسا ہے اب یہاں بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ ڈیلز ہوتی ہیں اور درمیان والا جو طبقہ ہے وہ بچارہ ٹیکس دے دے کے مر جاتا ہے بلکل ایسا ہے اس کو صرف اور صرف ڈنڈا اور اس کو جیلوں کی جونسا نا وہ فوٹیج دکھائی جاتی ہے کہ یہ پیسے نہیں دے گا تو اندر جائے گا ایسی لی ہے اور جتنا امیر آدمی ہیں وہ ان کو یہ پیکش دیا جاتا ہے لو جی تاڑے وال پیانا لاکھر بیہ بن گیا ہے لہٰذا تو سی انجھ کرو دس لاکھر بیہ سام دے ہو دس لاکھر بیہ تو سی جمع کرا دے ہو باقی تانوتی لاکھر بیہ بچ گیا تو یہ بدقسمتی کے ساتھ یہاں بھی ٹیکس کا کوئی نظام نہیں ہے کہ امیر آدمی سے ٹیکس لیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر امیر آدمی پراپر صحیح طریقے سے ٹیکس دے تو ہمارے ملک کے حالات بہت بہت بہتر ہو ایسے نہ ہو جی ناسی یہ تھی آج کی ہماری ٹوپ سٹوری اسی کے ساتھ اپنی میز بان فلک بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ نکے بان